ہیلو جی اسلام علیکم کیا حل چال تو یہ ساتھ ہاشمانی ورسی شاہد انور اور حنس علی ورسی رجب بٹ کی کانٹرو ورسی نے کیاوائے عوام کا براہار کیونکہ ان کی کانٹرو ورسی جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں جس کے ایڈیٹ آپ لوگوں کو ویڈیو میں مزید آگے پتا چلی جائے گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چاہت فتح علی خان کے لیتے ہیں سینگو جیسا ہے کہ چاہت فتح علی خان کا جو بدو بدی سونگ ہے جو کہ ریسنلی کافی زیادہ ویرل چل رہا تھا اور یہاں یوٹیوب پہ اس سونگ کے تقریباً 28 ملین ویوز جو ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو چکے تھے لیکن اب سینگو جیسا ہوا ہے کہ وہ ان کا جو سونگ ہے وہ اوریجنلی ان کا نہیں تھا اور کوپی رائٹ کی وجہ سے وہ سونگ 28 ملین ویوز ہونے کے بعد یوٹیوب سے ریموف کر دیا گیا ہے اگر بات اگر بدو بدی سونگ کے لیتے چلی رہی ہے اور چاہت فتح علی خان کے آگے جس لڑکی نے پرفارم کیا تھا اس سونگ میں وہ اب ریسنلی سوشل میڈیا کے اوپر آ کر چاہت فتح علی خان کے آگے اس کافی زیادہ باتیں بغیرہ کر رہی ہے کہ چاہت فتح علی خان نے اس سونگ سے کافی زیادہ بیسہ بنا لیا لیکن انہیں جو ہے وہ صرف اور صرف چار ہزار روپے پے کیے گئے اور وہ اسی کے لیے میڈیا میں کافی زیادہ ڈسکیشن کر رہی ہیں جیسے کہ آپ لوگ ان کی ویڈیو کا ایک چھوڑا سا بات یہ دیکھ لیں مجھے میرا جو حق ہے وہ دلوائی آ جائے جو پیمنٹ انہوں نے اتنی کمائی ہے میری وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ براپر کی حصے دار اگر انہوں نے گانا گایا تو میں ان کے ساتھ ناچی ایک دادا کی عمر کا بندہ جو ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی رڑکی جو ہے وہ ناچ ریا چاہت صاحب نے مجھے معاملے کے نام پہ کچھ نہیں دیا میرے ساتھ سخت لہجے میں بات کی چاہت صاحب کو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے وہ کہ ان کے علاوہ کسی کو فیم ملے چاہت فاتح علی خان نے اتنا پے کیا ہے نا اس کے لیے تو کنفرمیشن نہیں ہے لیکن جب یہ سونگ یوٹیوب سے ریموو ہو ہوا تو اس کے بعد بہت سے لوگ جو ہے وہ نئیسہ کہنے لگ گئے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ ریموو خروایا یہ کونٹینٹ کہنے کہ چاہت فاتح علی خان کا بدو بدی سونگ تو اسی کے اوپر بھی اب ان کا ریپلائی سامنے آیا ہے اور وہ اس ساری باتوں کے اوپر ریپلائی دیتے ہوئے کچھ یہ کہتی ہے مجھے اب یہ بھی پتا چلا ہے کہ یوٹیوب سے بدو بدی جو سونگ ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے کوپی رائٹ کلین کی وجہ سے تو مجھے بہت ساتا میسجز آ رہے ہیں کولز آ رہے ہیں کہ شاید اس کے بیچے میرا ہاتھ ہے تو میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں ایسی کوئی ریزن نہیں ہے بدو بدی میرا بھی اتنا ہی سونگ تھا جتنا چاہت صاحب کا تھا تو دلی افسوس ہے مجھے اس بات پہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے افسوس ہو رہا ہے مجھے اللہ چاہت صاحب کو سبر دے مجھے بھی سبر دے تو آپ لوگ پلیز مجھ سے سوال جو آپ نے زیادہ مت کیجئے اس کے بیچے میرا کوئی ہاتھ نہیں تو یہ سونگ تو اب واپس آئے گیا ہے نا اس کا تو نہیں پتا لیکن چاہت فتح علی خان کی اید میں ایک فلم بھی آنے والی ہے تو سونگ نے تو پوری دنیا کو ہلا دیا اب دیکھتے ہیں کہ ان کی فلم کیا کرتی ہے پھر اس کے لئے ہمیں بڑھتے ہیں ہماری اگلی نیوز کی طرف اور یار بات کر لیتے ہیں ساتھ کے لیٹے اس کا ریسللی انتقال ہو چکا اور وہ سب کیسے ہوا وہ میں آپ لوگ کو اپنے پرانی ویڈیو میں بتا چکا ہوں یار میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ وقار زکا کے شو کے کانٹسٹنٹ تھے اب سینگو جیسا ہے کہ اسی کے اوپر وقار زکا نے بھی یہ کیا ہے اور وقار زکا کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ساتھ کو انصاف دلوا کر رہیں گے اور جس شخص نے ساتھ کو مارا ہے وہ اس کو فاس ہی دلوائیں گے ہی دلوائیں گے تو وقار زکا کیا کہتے ہیں آپ لوگ خود سن لیں Living on the Edge کے لیے کافی سار لوگ پوچھتے تھے کہ یار جو سوالات آپ پوچھتے ہیں ان کا جواب کیا ہوتا ہے آج تک بہت کم لوگ ہیں جو سوالوں کا صحیح جواب دیکھ سکیں ان میں سے ایک بندہ تھا جس کا آج اندکال ہوا ہے اور رینڈبلی مجھے ویڈیو اس طرح آئی کہ وہ ولوگ بنا رہا تھا اور اس کو اب اس کے خلاف کیا ہوگا اس کو فانسی ملے کی نہیں ملے کی جس نے مارا ہے کیوں نہیں ملے کی اسے فانسی بولیں گے یہ بھی غریب ہے جانے تو عجیب جہلیت پھیلی بھی ہے ارے بھول جائیں گے لیکن ساتھ میں نہیں بھولوں گا یہ سیکیورٹی گارڈ اپنے آپ کو پاگل دکھائے اس کے گھر والے آکے بولیں کہ یہ پاگل ہے اور اس کو ہم نے ایسی بس گند پکڑا دی تھی اس کے ساتھ نہیں ایسا ہونا چاہیے یہ سیکیورٹی گارڈ جس نے فائر کی ہے اس کو فانسی ملے گی یہ میرا تیرے سے وعدہ ہے یار کریئر وکار زکا کے علاوہ اب چین کچھ ایسا ہے کہ کچھ ایسی نیوز وغیرہ بھی نکل کے سامنے آ رہی ہیں جس کے مطابق ایک پاکستانی امریکن بزنس مین ہے انہوں نے تقریباً دو گھر جو کہ تقریباً ستر لاکھ روپے تک کی مالیت رکھتے ہیں وہ ساتھ کی فیملی کو ان کے رہن سین کے لیے دیئے ہیں اور اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو اس امریکن بزنس مین کو اپریشیئیٹ کرنا تو بنتا ہے پھر اس کے علاوہ مزید آگے بڑھیں تو اب اسی کے لیے دنوں نے بھی ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ ان کا کمبیک بھی آنے والا ہے اور وہ اپنے کمبیک کے لیے دن کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ خود سن لیں گائز لارڈ باو بی کا کمبیک ہو گیا انیمل کے تھو ہنی سنگھ کا کمبیک ہو گیا ہے تو میں سوچ رہا ہوں یار میرا بھی ان اچھی یوٹیوب پر کمبیک ہے نا روستنگ کرتا تھا پھر سے کر لیتے روستنگ لیکن کس کو روست کروں جتنے یوٹیوبر ہیں نئے پرانے سب کو پرانے والوں کو اس لیے کرتا ہوں کہ بھائی کہاں چلے گئے اور نئے والوں کو اس لیے کرتا ہوں کہ بھائی تو کہاں سے آ گیا جگر تو ادھر کدھر ہے نا روستنگ آل دا پاکستانی یوٹیوبر let's do it تو آپ لوگ ریزا سمو کے کمبیک کے لیے ایکسائٹیڈ ہے یا نہیں آپ لوگ بتا سکتے ہیں بگر اس کے لیے مزید آگے بڑھیں تو ہماری جگلی نیوزہ وہ رجب بڑ ورسیز انسلی کے لیےٹڈ ہے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو رجب بڑ کا جو ریشنٹ ریپلائی آیا ہے انسلی کو وہ بتایا تھا جس میں رجب بڑ جو ہے وہ اپنی مدر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ انسلی کو باتوں مگیرہ کا ریپلائی دے رہے ہوتے ہیں تو اب انہی باتوں کا انسلی نے ریپلائی دیا ہے اور انسلی رجب بڑ کو کہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ ون ٹو ون مین کا ہے تو اس ساری کانٹروورسی میں عورتوں کو بیچ پہ نہ لاؤ اور وہ رجب بڑ کو کیا ریپلائی دیتے ہیں آپ لوگ خود ہی سننیں تو میرے پر پرسنل اٹیکس کے دن آگئے ہیں تو مجھے رجب سے یہ امید نہیں تھی ہم ویری ویری ڈسپوائنٹڈ سارے آڈیونس کو میں ایک چیز بتاتا ہوں اگر آپ کا کسی سے مسئلہ ہے نا یہاں تو تین چیزوں پر یہاں تو فنینچلی ٹیک کرے گا فنینچلی بستی کرنے کوئش کرے گا پر فنینچلی رجب مجھے ٹارگٹ نہیں کر سکتا دوسرا اپیرنس دوسرا فیملی اور اس سے لیے فیملی میں نے سوچل میڈیا پر نہیں دکھائی پر پتہ نہیں اس کو یونیورسٹی کا میرا ڈیٹا اس نے کس سے نکلوائے ہیں آپ کو پتہ یونیورسٹی میں کام چلتے رہتے ہیں تو جو جونیور کے ساتھ میں گھومتا بھی تھا اس کو دکھا کے پیسے نہیں کمائے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو دمکیاں دے رہا ہوں یا جو بھی دے رہا ہوں یا میں نے تو دین ہی دمکی تو آپ کی ماں جی اس ویڈیو میں ہے جس کی میں عزت کرتے ہوئے اس میں آپ کو ہارش ورڈز نہیں استعمال کروں گا اگر ویڈیو میرے خلاف بنانی ہے میرے پر اٹیک کرنے ہیں تو کائنلی اکھلے ویڈیو بنائیں جیسے میں اپنا رہا ہوں مان ٹو مان ون ٹو ون اگر ویڈیو کی بات سیکری کرتے ہیں اگر ویڈیو کی بات اگر کانٹروورسی وغیرہ کے لیٹیٹ چلی رہی ہے تو سینگو جیسا ہے کہ ریسلی سادہ آشوانی نے اب کھل کے شاہی دنور کو کافی برے طریقے سے ریپلائے دیا ہے اور وہ شاہی دنور کو کائنڈ آف ایکسپوس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ شاہی دنور جو ہے وہ افغانی لڑکیوں کو اپنے جھال میں فسا کر ان کے پیسوں پر اوپر آیا ہے اور وہ مزید شاہی دنور کو چیلنج دیتے ہیں تو جتنے بھی کورسیس وغیرہ انہوں نے سیل کی ہیں گھریب بچوں کو اس کی ساری کی ساری اماؤنٹ جو ہے وہ ریفنڈ کر دیں اور وہ مفتی تاریخ مسعود اور شاہی دنور کے دنوان جو کانٹروورسی ہوئی تھی اس سب کے ایلیٹیٹ بھی تھوڑی بہت بات کرتے ہیں سادہ آشوانی کا کیا ریپلائے آئے شاہی دنور کو آپ لوگ خود ہی سن لیں افغانی انٹیوں کے فنڈ پر پڑنے والے ہمیں سکھائیں گے بزنس کیسے کرتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے کن انٹیوں نے تجھ پہ پیسہ لگایا یہ لوگوں کو کیوں نہیں سکھاتا یہ والا بزنس موڈل ایک کیسے افغانی انٹیاں پٹا کے تو پیسے لے کے اپنی لائف دکھا رہا تھا لوگوں کو اور تجھے تو میں جانتا ہی نہیں تھا دو ٹکے کے آدمی تو نے جب مولانا تارک پہ ویڈیو بنایا اس کے بعد میرے ساتھ ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پتا چلا کہ کوئی تجھا بیٹھا ہوا ہے تو لوگوں کو کہتا ہے کہ پیسے کمانے میں ایسا لگ جاؤ کہ دین کو بھی چھوڑ دو یعنی تو کہتا ہے کہ یہ موٹی مولانا جو واحد ہماری سورج ہیں سوشل میڈیا پہ اسلام پھیلانے کی اور لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے کی ان کی بات کو مہمیت تھی نہ دیں اور تجھے سنیں تجھے جیسے تجھے کو سنیں دو ٹکے کے زناکار اور سوٹ فور آدمی کو یہ مولانا ہمارے بچوں کو سیدھے راستے پہ لے کے آتے ہیں اور اگر دیکھ اگر تو جنرلی ملٹائی ملینئر ہے بھی نا کسی ایسی دنیا میں جو اگزیس کرتی ہے جاں تو ملٹائی ملینئر ہے تو میں کہتا ہوں گی جو تنہیں بچوں سے دو سب ستہ ڈالر سین سو ڈالر جو تنہیں پکڑے ہیں نا یہ واپس کر دیں ثابت ہو جائے گا کہ بھائی شاید ملٹائی ملینئر ہے اس نے اپنے سارے کورٹس والے بچوں کو پیسے واپس کر دی اور میں چیلنج دیتا ہوں چل تو اپنے یہ سترہ آزار لوگوں کو پیسے واپس کر اگر تو نے واقعی ان کو ایمازون کا سٹور سکھایا ہے تو میں تیری اگریمنٹ کی گیرنٹیز لوں گا کہ تیرے تین سو ڈالر سی یہ بزنس سٹارٹ کریں گے اور تجھے پروفٹ شیرنگ دیں گے چل بزنس مین ہے نا بزنس مین مالی بات کرتے ہیں اور میں ہر ایک بچے کی سترہ سو سے سترہ سو بچے گے ہر سٹور پہ دس ہزار ڈالر ہشمانی لگائے گا کر بات میرے پاس ہزاروں بچوں کے میسیج آئے ہوئے ہیں تو نے لوٹا ہے تو ٹکی کا کورٹس پیچا ہے یہ نیچے بتائیں گے کومیٹ میں تو نے کیسا دو ٹکی کا کورٹس پیچا ہے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاید انور جو ہے وہ ان کو مزید ریپلائے دیں گے اور جو کورٹس وغیرہ انہوں نے سیل کی ہیں وہ اس کی اماؤنٹ ریفنڈ کریں گے یا نہیں اس کے لئے وہ مزید آگے پڑیں اور ہماری چکلی نیوز ہے وہ مسٹر بیس کی اپکمنگ ویڈیو کے ایلیٹڈ ہے جو کہ کافی زیادہ ہیوج ہونے والی ہے اور اس پہ بہت سے کریٹرز وغیرہ بھی شامل کیے گئے جیسے کہ دیفرنٹ دیفرنٹ کنٹریز کے دیفرنٹ دیفرنٹ کریٹرز وغیرہ لیہر اس پہ پاکستانی کریٹر تو کھیر کوئی نہیں ہے لیکن انڈیر کریٹر کری میناٹی کو بھی ان میں شامل کیا گیا ہے اور تھیم سے تو لگ رہا ہے کہ اپکمنگ ویڈیو جو وہ کافی زیادہ کریزی ہونے والی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹس وغیرہ ہمارے سامنے آتے ہیں بگر ابھی کے لئے تو میرے پاس آپ سب کے صرف اتنی نیوز تھی اسی لئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ